ہم نے پنڈیتوں سے سنا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سراد میں کوئی بھی صوب کاریہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن آپ یہ بلٹ خرید لائے کے لیے پنڈیت لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ دان کر دیجئے یہ دان کر دیجئے تو کیا دان کرنے سے پتر ایک طرح سے جو ناراج ہیں وہ خوش ہو سکتے ہیں کیا کوئی تین صوب یا اصوب ہوتا ہے جس طریقے سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج منگلوار ہے آج برسپتیوار ہے آج سنیوار ہے تو جس طریقے سے سراد کے بارے میں دینوں کے بارے میں آپ کے انوصار جس طریقے سے یہ اندویسواز پھیلایا گیا ہے کیا اس کے پیچھے مندیروں میں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے یہ جو پندیت ہیں مہاتمہ لوگ ہیں مطلب یہ لوگوں کی بھاونہوں سے کھیلتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پاکھنڈ پھیلانے کا کام کرتے ہیں نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ وپن چودری سنادن سنسکرتی میں سراد کا اپنا الگ مہتو ہے اور اس شمیں سراد چل بھی رہے ہیں گاؤں کی بھاسا میں اسے کناگت بھی کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے سنا ہے پندیتوں سے بھی سنا ہے کہ سراد میں کوئی بھی صوب کاریہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن مہنت آنند سوامی جی سراد میں ہی یہ انفیلڈ لے کر آئے ہیں یہ بلٹ لے کر آئے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی سوچ آخر کیا ہے اس پر ہی آج ہم بات کریں مہن جی سب سے پہلے تو ہندوستان 24 پر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا بھی بہت سواگت ہے پریہ ورور اس وشے کو لے کر جو کی جنتہ میں جاگرتی لے کر کے آئے اور اندویشواس سے لوگوں کو بچائے اس وشے کو لے کر آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اب تو سراد چل رہے ہیں کناگت چل رہے ہیں اور جیسا کی ہم نے پنڈیتوں سے سنا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سراد میں کوئی بھی صوبہ کاریہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن آپ یہ بلٹ خرید لائے تو اس کے پیچھے قارن کیا ہے کیا آپ کی سوچ ہے دیکھے گا پریہ ور ہمیں بائیک خرید نہیں تھی ابھی کیونکہ ابھی بیٹے نے ایک بائیک لی تھی دومینار 400 جو کی بہت بھاری تھی جبکہ وہ بائیک بھی ہم نے شنیوار کو لی تھی کیونکہ شراد آس پاس دکھائی نہیں دے رہے تھے ہم کیول اتنا کر سکتے تھے کہ شنیوار کو خرید لیں شنیوار کو خریدی تھی اب دوسری بائیک یہ لے کر آنی تھی کیونکہ سٹی کے اندر وی بائیک نہیں چلتی تھی تھوڑی بھاری تھی اب کیا ہے ہم انتظار کر رہے تھے کہ شراد ہو اور اوپر سے شنیوار ہو یہ دونوں چیزیں دونوں یوگ دیکھ کر کے تب ہم خرید لے کر کے آئے یعنی شنیوار کو بھی لوگ غلط مانتے ہیں اور شراد میں بھی مانتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز نہیں خریدنی ہے ہم یدی پاکھنڈ کے ویروض میں کوئی کاریہ کر رہے ہیں اور ہمارے کرتیاں اس پرکار کے نہیں ہیں ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے تو ہمارا کہنا جھوٹا ہے ہمارے پریاس جھوٹے ہیں واسطوں میں ہمیں لوگوں کے سامنے اداہرن رکھنا پڑے گا تب جا کر کے چیزیں ٹھیک ہوں گی اسی لئے ہم اس کو نکیول شراد میں اپی تو شنیوار کا دن اور شراد ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے لے کر کے آئے تھے مطلب آپ چاہتے تھے کہ کریلا بھی ہو اور اوپر سے نیم چڑھا بھی ہو ہاں نشچت روپ سے یہ ہی چاہتے تھے ویسے کریلا فائدے کی چیز ہے اور نیم بھی فائدے کی چیز ہے بھلے اس کو وپریت ارثوں میں لیتے ہیں کوئی لوگ بھاگ لیکن نشچت روپ سے یہ فائدے کی چیز ہے ٹھیک اسی پرکار جب ہم پاکھنڈ سے اور اندویشواس سے بچتے ہیں تو اس سے نکیول ہماری پروگریسیو سوچ ہو جاتی ہے بلکہ ہم بادھاؤں سے بھی بچ جاتے ہیں مستسک میں یدی کسی بھی پرکار کی وگن بادھائیں ہمارے رہتی ہیں تو اسی طرح کی گھٹنائیں ہمارے مستسک میں ہونے لگتی ہیں ارثات آپ بھوت پریت سائے اتیادی چیزوں سے ڈروگے تو اس طرح کی چیزیں آپ کے جیون میں دکھائی دیں گی آپ شوب اشوب ان ساری چیزوں کو سوچو گے تو وپریت گھٹنائیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گی اور یدی آپ انہیں سرے سے نکار کر کے من میں پرماتما کا نام لے کر کے آگے بڑھو گے تو نشچت روپ سے آپ ہر پرکار کی بادھاؤں سے کافی عد تک بچ جاؤ گے جیون میں ہانی لاب سکھ دکھ دیکھو سب کے لگے رہتے ہیں لیکن پھر بھی یدی ہم من میں نکار آتما کتا نہیں رکھتے تو زیادہ بہتر رہتا ہے سوامی جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی دن صوب یا عصوب ہوتا ہے جس طرح سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ آج منگلوار ہے آج برسرتیوار ہے آج سنیوار ہے دیکھے گا عشوب دن ہوتے ہیں عشوب دن وہ ہوتا ہے جس دن آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے آپ کے لئے عشوب دن ہے تو گھر میں لڑائی ہونے سے بچاؤ بھائی جس دن آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں آپ کی آتما مری مری سی محسوس ہوتی ہے آپ کو آتما مرتی نہیں لیکن اندر سے آپ کا ڈیمولائز محسوس کرتے ہیں سرشت کاریہ کر کے دان کیا ایک بار زور پڑا لیکن پھر آپ کو لگے گا یار اچھے آدمی کے سائطہ کہ اندر سے آپ مجبوط ہو جائیں گے تو جس دن کوئی عشوب کاریہ کر دیں گے اس دن آپ کا دن عشوب ہو جاتا ہے جس دن گھر میں لڑائی ہو اس دن آپ کا دن عشوب ہو جاتا ہے جس دن آپ کا پرماتما میں دھیان نہ ہو کر کو کرتیوں میں دھیان ہوتا ہے اس دن عشوب ہو جاتا ہے اور جب آپ پرماتما کو اپنے من میں رکھتے ہوئے کسی کاریہ کو کرنے سے پہلے دل سے اس کا نام لے کر کے چلتے ہیں ہر کاریہ کی ہانی لاب پرماتما کو سمرپیت کر کے چلتے ہیں میرے مالک تیرا نو کر ہوں تیرا کام کرنے کو جا رہا ہوں سکھ دے دکھ دے لاب دے ہانی دے سفلت آ دے سفلت آ دے تو دینے والا ہے تو نشت روپ سے وہ دن آپ کا شب ہو جاتا ہے سوامی جی سراد میں تو ہم اپنے پتروں کو پوجتے ہیں یعنی کہ اپنے پوروجوں کو پوجتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ سراد میں کوئی بھی صوبکاریہ نہ کریے تو جو ہمارے پوروج ہیں جو ہمارے پتر ہیں تو کیا ہوئے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو اولادیں ہیں وہ کوئی صوبکاریہ نہ کر سکے سات پیڑی پہلے کے ہمارے پوروج دیوطہ کہلاتے ہیں اب کوئی عدو گذی کو گیا ہو کوئی نمگذی کو گیا ہو کوئی صدگذی کو گیا ہو کوئی درگذی کو پرافت ہوا ہو کوئی سورگواسی ہوا ہو کوئی مکتی کو پرافت ہوا ہو کوئی دیوطہ بن گیا ہو الگ الگ سثتی ہو سکتی ہے لیکن ہم تو اچھا ہی سوچ کر کے چلیں گے جو بھی دیوتا بن گیا ہو یا جہاں پر جس شکتی کے روپ میں ودیمان ہو ہم وہی پر اس کو یاد کریں اب اگر وہ ایسی ستتی میں ہے کہ اس کا عشیرواد ہم تک آ سکتا ہے وہ تب ہی تو آئے گا نا جبکہ وہ اس پرکار سے دیکھے گا کہ ہماری سنتتی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی بھی کیسے اچھے کاریے پر چلتے ہوئے اچھے کاریے کو کرتے ہوئے اگر ہمیں یہاں پر مندیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھوت پریت اتیادی ہمیں یہاں پر کرنا شروع کر دیتے ٹونا ٹوٹ کا شروع کر دیتے لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیتے ایشور کے نام پر اور پھر کوئی چیز یہاں پر خرید کر لے کر آتے تو اس سے ہمارے بڑوں کو کیونکہ وہ تو دیوتا بن چکے ہیں ان کے وہ تو ایک شکتی ہو چکے ہیں تو ان کو اچھا تھوڑے لگتا اور جب دیکھیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میند کر رہے ہیں میند کی کمائی سے اچھے کاریے بھی کر رہے ہیں لوگوں کا ماغ درشن بھی کر رہے ہیں ترقی بھی کر رہے ہیں تو ان کو تو پرشندتہ ہوگی نا تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ وپریت بات وپریت سوچ نہ کول دھرم سنسکرتی کو بلکہ ہماری ترقی کو بھی بادیت کرتی ہے جب بھی ہمارے بڑے جہاں پر بھی ہوں وہ آپ کی ترقی سے خوش ہوں گے کارن کیا ہے گھر کا جو بوڑا ہوتا ہے بلکل بوڑا بیٹھا ہوا وہ چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا آپ کوئی کام اچھا کریں گے آپ کو ایسی چیز لے کر آئیں گے جس سے کی آپ کا نام آپ کی یش آپ کی کیرتی وہ ساری کے ساری چیزیں بڑھیں جو بھی ترقی آپ کریں گے گھر کا بوڑا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے باپ سے زیادہ دادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ ان کی اور کوئی ساری اچھائیں نہیں رہتی ان کی یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچے پھلے پھولے آرام سے رہیں آپ جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ترقی کی اور لے کر جا رہا ہے کوئی چیز خریدتے ہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو بھئے تو آپ پر آشیرواد لے کر کے آئے گا آپ کے پوروجو کا نکی بادہ بنے گا پتر دوست کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں اور کئی بار ہم نے یہ سنا ہے کہ بھئی آپ کے تو پتر ایک طرح سے ناراج ہو گئے ہیں تو اس کے سمادھان کے لئے پنڈیت لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ دان کر دیجئے یہ دان کر دیجئے تو کیا دان کرنے سے پتر ایک طرح سے جو ناراج ہیں وہ خوش ہو سکتے ہیں کیا اور سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پتر ہیں کیا وہ اپنے بچوں کا اپنی سنتان کا کچھ برا سوچ سکتے ہیں دیکھئے گا پتر دوست کا مطلب کیا ہوگا پتر دوست کا مطلب یہ نہیں کہ پتر ناراج ہو کر آپ کا احیط کر رہے ہیں پتر دوست کا مطلب یہ ہوگا کہ پتروں کا اشیرواد نہیں آ رہا ہے ہم سنسار میں جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ہزار پرکار کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک بچہ جب دوڑ لگا رہا ہوتا ہے تو وہ دوڑ کے گارمنٹس وغیرہ بھی پہنتا ہے جوتے بھی پہنتا ہے ایک وقتی اگر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی یاترہ کی کچھ دوسری سامگریوں کی آوشکتہ ہوتی ہے تو ایک چیز نہیں کہیں چیزوں کی ٹھیک اسی پرکار ہمیں پرماتما کی کرپا چاہیے اور ہم اپنے بڑوں کا اشیرواد بھی چاہیے پرماتما کی کرپا تو ہے ہم بڑوں کے پیر چھوکر کام کرنے کیوں جا رہے ہیں ان کا بھی اشیرواد چاہیے تو پتر دوست کا مطلب یہ ہے کہ پتروں کا اشیرواد نہیں آ رہا ہے اب پتر دوست ہٹے گا کس پرکار سے اور پتر دوست آ جاتا کیوں ہے آشیرواد آ کیوں نہیں رہا ہوتا آپ خوش من سے ہی تو آشیرواد دیں گے کسی کو دکھی من سے آشیرواد کیسے دے سکتے ہیں تو جاہر سی بات ہے جو ہمارے پتر ہیں ان کا ہم انس ہیں ہم اگر اچھے کاریہ کرتے ہیں گھر میں عورتیں آپس میں مل کر کے رہتی ہیں ساتھ سسورجوں ہیں وہ بہو کو بیٹی کی طرح سے رکھتے ہیں اس کی بھاوناوں کو سمجھتے ہیں رشتے داروں کی عزت کرتے ہیں چار اور خوش آلی ہے تو پتروں کی کرپہ آئے گی تو جاہر سی بات ہے پتر دوست نہیں آئیں گے اور آپس میں آپ لڑیں گے گلت کاریہ کریں گے دوسروں کی حق کو ماریں گے پاکھنڈ میں لوگوں کو بھسائیں گے خود پاکھنڈی بنے رہیں گے ہزار پرکار کے بھی پرتکاریہ کریں گے تو ان کو تو پتا ہے وہ تو ایک شکتی کے روپ میں ورطمان میں موجود ہیں جو بھی ہمارے دیوتا کے روپ میں پتر موجود ہیں تو جاہر سی بات ہے ان کا آشیرواد آنا بند ہو جائے گا اب یہ پتر دوست سماپت کیسے ہو نشید روپ سے دان سے سماپت ہوگا ہی کیونکہ دان سریشت کرم ہے وہ آپ کی ہی نہیں آپ کے بڑوں کا بھی ادھار کرتا ہے کیونکہ آپ اس کا انسہ ہیں لیکن یدی پتر دوست کے نام پر یہ ہو جائے گا کہ اتنے سارے پاٹ بیٹھا دیجئے گا اتنے سارے یہ کر لیجئے گا ارے بھئی پرماتما کا نام کیرائے پر کیوں لیوا رہے ہیں آپ بیٹھ کر کے خود جاپ کرو نا نام کی کمائی جیون میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ بیٹھ کر کے نام خود لیجئے گا آپ بوجن کریں گے آپ کا پیٹھ برے گا اس کے لیے آپ کیرائے پی ویکتی کو نہیں بیٹھا سکتے کہ مالا کی تھیلی ہاتھ میں پکڑی مالا ہاتھ میں پکڑی اوپر سے تھیلی ڈال دی کہ وہ چل بھی رہی ہے نہیں چل لی یا دیوار کو کمر لگائی ٹکائی اور بیٹھ گئے کوئی پاٹ ہو رہا ہے کوئی نیر ہو رہا ہے چپچا بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کیا ہوگا پتر دو سٹے گا ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا آپ بھئی پرماتما کا نام لو نشطیت روپ سے آپ کے ہر پرکار کی پتر دو سٹیں گے گھر کی لڑائی کو ہٹا دو گھر کی لڑائی کو ہٹا دو سوارت کو چھوڑ دو اور یدی کسی کا بھلا کر سکتے ہو تو بھلا کرو اور یدی آپ کے گھر میں کچھ ہے نہیں کرجہ لے کر آپ دان دے رہے ہو دان کی ادھیکاری نہیں ہو دان کی ادھیکاری نہیں ہو دان تب ہے جب آپ بچوں کو پینسل بچوں کو کتابیں بچوں کی پڑائی لکھائی بچوں کی ضرورت ہے یہ پوری کرنے کے بعد جو دان دے رہے ہیں وہ دان ہے جدی آپ باہر دان دے رہے ہیں اور آپ کے بچے بیسک جرورتوں کے لیے پریشان ہیں تو دان نہیں ہے وہ آپ کی مرکتہ ہے دان کا دیکار کیول اس کو ہے جس کے پاس میں دھن اس کی آوشکتہ سے بڑھ کر ہے ایک بات دوسری بات دان کیول اس چیز کا نہیں ہوگا کہ آپ کیول پیسے کا دان کر دیں ایک گلت آدمی کو صحیح راستے پر آپ لے کر کے آئے اس کو بری عادتوں سے چھوڑا دیا اس کو پاکھنڈ سے چھوڑا دیا تو یہ بھی دان ہے اور وہ جو دان جو آپ نے پیسو کا کیا تھا وہ بیس تیس سال چالیس سال پچاس سال اس کے کام آ سکتا تھا یہ دو پل کی زندگی میں کام آ سکتا تھا اور ایک برے آدمی کی برائی آپ نے چھوڑا دی وہ موت کے بعد بھی اس کے کام آئے گا جنم جنمان تر تک اس کے کام آئے گا وہ بڑا دان ہوتا ہے تو دان کے کئی پرکار ہیں اور دان سے نشیط روپ سے آپ کی پتر دوس ہٹ جاتے ہیں سوامی جی آپ نے یہ سراد میں بولیٹ کھری دی اور آپ نے بتایا کہ ایک طرح سے اندویسواس کو سمافت کرنے کے لیے آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے اور آپ چاہتے تھے کہ سنیوار کا بھی دن ہو تو جس طرح سے سراد کے بارے میں دنوں کے بارے میں آپ کے انوسار جس طرح سے یہ اندویسواس پھیلایا گیا ہے تو اس کے پیچھے کون ہے کیا اس کے پیچھے مندروں میں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے یہ جو پندیت ہیں مہاتمہ لوگ ہیں مطلب یہ لوگوں کی بھاونہوں سے کھیلتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پاکھنڈ پھیلانے کا کام کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی دھرمیں ہیں وہ سارے کے سارے انسان کو سکھی کرنے کے لیے تھے لیکن دھرم لڑائی کا کارن بنے ہیں دھرم کے کارن قتلو گارت ہوئے ہیں دھرم کے کارن ایک دوسرے سے ہم نفرت کرتے ہیں میرا پڑوسی ہے اچھا ہے بس دوسرے دھرم والا ہے نفرت ہو گئی ہے دھرم کے کارن نفرتیں بڑی ہیں قتلو گارت ہوئے ہیں مار کاٹ ہوئے ہیں اندھوشواس بڑے ہیں ہر ایک دھرم میں کچھ نہ کچھ کوپرتائیں ہیں ایک دھرم میں کچھ کوپرتائیں ہیں دوسرے میں کچھ ہمیں اپنی دکھائی نہیں دیتی دوسرے کی دکھائی دے جاتی ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ یہ کوپرتائیں چلائی کس نے ہر وہ ویکتی چلاتا ہے جو سوارت رکھتا ہے یعنی مندر میں بیٹھا ہوا مہمت ہو کوئی پنڈیت ہو کوئی پجاری ہو جو اس کو اس کے سوارت کے لیے چیزیں دکھائی دیں گی وہ سنسار میں پرچاریت کر دے گا دیکھو بھئی یہاں پر ہمارے جو مندر ہیں اس مندر میں مان لیا اب ہنومان جی ہیں ہنومان جی کا بالا جی نام رکھ دیا تو بالا جی بھلی شاستروں میں نہیں ہے ہنومان جی ہے بجرنگی ہے ماروتی ہے بہت سارے نام ہیں کوئی بات نہیں بالا جی رکھ لیا ہمیں سویکار ہے کوئی دکت کی بات نہیں لیکن وہ نیا نام رکھنے کی عوشتہ کس لیے پڑی کیونکہ پرانے کو تو مانی رہے تھے اب ایک نئی چیز آپ نے کریئٹ کر دی ہے اب نئی چیز کے ساتھ میں نئی ریچولز جڑ جائیں گے اس سے پجاری کا لاب ہو جائے گا پھر نئے نئے ستھانوں پر کئی جگہ اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہاں پر بھوت پریت اور سر پٹکنا چوکی لگنا یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جنتہ کو بے کوب بنایا جاتا ہے یہ وہ آدمی ہے جن کو پتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں کو کر رہے ہیں تو یہ آدمی نرک گامی ہے اور سامنے لوگوں کو گڑے میں ڈال رہے ہیں تو ٹھیک اسی پرکار بہت ساری ورت کتھائیں جو پاکھنڈ ہیں نرا پاکھنڈ ہیں بولنے والے کو پتا ہے کہ پاکھنڈ ہے تو وہاں پر پاکھنڈ جنم لیتے ہیں اور اسی طرح سے پھر اندوشواس جنم لے لیتے ہیں سوامی جی اب جس طریقے سے سراج چلے ہوئے ہیں اور کناگت چلے ہوئے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں صوبے کے سمیں ہمارے جو پریجن ہیں تو وہ جو ہمارے جو پتر رہے ہیں جو ہمارے پوروج رہے ہیں ان کا من پسند جو کھانا وہ کھاتے تھے تو اسے تیار کرتے ہیں اور ایک پوری کی پوری تھالی کو سجاتے ہیں اور اس کے بعد جرہ جرہ سا اس میں سے لے کے وہ جو آگ رکھی ہوئی ہوتی ہے اس پر وہ بھوگ لگاتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس پرکار کی کیریہ سے جو ہمارے پتر ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کیا وہ بھوجن ان کے پیٹ میں جاتا ہے یا وہ کھاتے ہیں دیکھے گا آپ بھوجن یدی بناتے ہیں اور بھوجن بنا کر کسی بھی جیو کو کھلاتے ہیں کسی بھی جیو کو تو انشی طرح سے وہ آپ کے پتر پرسند ہوں گے لیکن سردہ کے ساتھ میں آپ سامنے والے کو کسی بھی جیو کو سوال آگ کے اوپر کوئی چیز ڈالنے سے جب بھی آپ آگ کے اوپر کوئی بھوجن ڈال رہے ہیں جس میں میٹھا وغیرہ اتیادی ہوتے ہیں تو ایک خوشبو پھیلتی ہے اور جب بھی خوشبو پھیلتی ہے آگ کے دوارہ کوئی بھی خوشبو پھیلتی ہے اس کے اندر ہے کہ بھیدک شمتہ ہوتی ہے اور جو بھیدک شمتہ ہے وہ بیکٹیریاز کو سماپت کرتی ہے جب بیکٹیریاز کو سماپت کرے گی یعنی اچیتن جیو کو سماپت کرے گی اور چیتن جیووں کے لئے کوئی چیز لابکاری ہوگی تو وہ اچھی قریہ ہوتی ہے تو نشطیت روپ سے ہم اس قریہ کا بھی سممان کرتے ہیں لیکن میں آگرے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب اس طرح سے آپ بوجن ڈالے ہوں تو تھوڑی سی سمیدھائیں رکھ کے اس میں سامگری وغیرہ اپنے طریقے سے ڈال لیجے گا منطر آپ اپنے طریقے سے پڑھ لیجے گا منطر پڑھ کر کے کوئی بھی یا یہ کہہ کر پرماتمہ ہم آپ کے نام سے یہاں پر سمیدہ سمرپیت کر رہے ہیں یہ سامگری سمرپیت کر رہے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا بوجن وغیرہ بھی چڑھا دیجے گا اور اچھا ہو جائے گا چلیے تو مہند آنند سوامی جی کو آپ نے سنا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہے ہیں اندوستان 24 کے ساتھ نمسکر